نمسکر دوستوں پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل آپ کے ہی یوٹیوب پریوار میں آج واپس بڑی لائچی کی چرچہ کریں گے اور ساتھ میں سب سے بڑی بات کریں گے کہ بھئیہ لوگ جو ہے میری تیجی تیجی سے بہت پریسان ہے تو اس کے اوپر بھی چرچہ کریں گے کہ میں جو ہے کنٹینیو تیجی تیجی کب کیوں بولتا ہوں اور کب سے جو ہے میں بولتے ہوئے اس کے اندر آ رہا ہوں کہ تیجی تیجی کیا چیز ہے اور تیجی تیجی میں بار 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 ہر بار میرا ہر ویڈیو جو ہوتا ہے تیجی کے اندر ہوتا ہے میں کبھی نہیں بولتا کہ اس کے اندر مندی آئے گی اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے اس کے اوپر چرچہ کریں گے اور ساتھ میں آپ کو نیپال کی اور سلیگوڑی آسام کی مطلب نیپال آسام سلیگوڑی کی جو ہے کنڈیسن دیکھ لیں گے کہ کیا کنڈیسن یہاں پر چل رہی ہے تو چلی دوستو اس کے پر چرچہ کریں گے لیکن چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر لیجئے گا لگتا ہو ویڈیو سیر کے لائک ہے تو سیر کرنا بلکل بھی مت بولیے گا تو دیکھئے میں تیجی تیجی اس لئے کرتا ہوں کہ 2023 کے اندر جو ہے میں نے فصلوں کے بارے میں میرے کو جانکاری ملی تھی کہ فصلوں میں یہی ہے پرابلم ہے اس کے بعد سے جو ہے میں کنٹینیو تیجی تیجی بولنا چالوں کیا جس دن میں نے ویڈیو پہلی بنائی تھی اس کے اوپر بڑی لائچی کو لے کر کے اس ٹیپ میں چار سو سارے چار سو پانچ سو کے قریب کے اندر بڑی لائچی چل رہی تھی تو اب تو یہ پہلی بات کہ چار سو سارے چار سو پانچ سو میں چل رہی تھی آج یہ پندرہ سو کے اوپر چل رہی ہے تو کیا اس میں تیجی نہیں ہے یہ تیجی جو میں یہ نہیں بولتا کہ میرے بولنے سے آئی ہے یہ بجار میں خود آئی ہے کیونکہ کسی بھی کوموڈیڈی کو کوئی بھی تیج یا پھر ڈاؤن نہیں کر سکتا بجار خود جو ہے چل کر کے اوپر کی سائیڈ آتا ہے اور انفومیشن جو ہوتی ہے اس سے ضرور اثر پڑتا ہے کہ بھئی یا کیا انفومیشن اس چیز کی نکل کر کے آ رہی ہے اس کی کیا جانکاری ہے ایک اس کا اثر پڑتا ہے اب جن لوگوں کو میرے سے تکلیف ہے وہ کتنے سالوں سے اس میں گھوسے ہوئے یہ تو پتا نہیں ہے اگر شروعات سے ابھی تک ساتھ میں ہے تو میرے ساتھ سے یہ بات نہیں بولیں گے کہ آپ تیجی تیجی چھلاتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ اگر شروعات سے اگر وہ ساتھ میں ہوتے تو وہ پچاس بار اس میں پروفیٹ لے چکے ہوتے اور پروفیٹ اگر لے چکے ہوتے تو ان میں جو ہے رکنے کی چھمتہ بڑھ جاتی اور سب سے بڑی چیز ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پروفیٹ تو لے لیا ہے لیکن پروفیٹ لے کر کے پھر وہ تیجی کے تیج بھاؤں کے اندر دوبارہ اس کے اندر گز گئے تو دیکھئے جب آپ نے پروفیٹ لیا ہے تو تیجی اور مندی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پروفیٹ لیا ہے تو لوس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ بڑی لائچی میں ایسا کچھ نہیں ہے تیجی اور مندی کے ساتھ میں چلتے ہوئے لوس کا اس میں چانچ نہیں ہے لیکن لوس لگتا کیسے ہے وہ آپ کے دماغ سے کیونکہ آپ میں دھیرے جو ہے بلکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ ریگولر پیچھے سے جب سے بڑی لائچی تیجی کی طرف بھاگنے چالو ہوئی ہے تب سے اگر آپ پروفیٹ بوکنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو میرے حساب سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انتظار کرنے میں دھیرے رکھنے میں کیونکہ اگر آپ انتظار ہی نہیں کر پائیں گے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ تیجی دیکھ پائیں گے تو اس کے اندر نقصان ہوگا کیسے کہ بھئی جب آپ کو لگے گا نہیں اور آپ جو ہے دیرے رکھیں گے نہیں تو آپ مال کو بیج دیں گے اور خریدنے والے تیار کھڑے ہیں وہ اس مال کو خرید لیں گے اور جب تیجی آئے گی تب آپ کو ایسا لگے گا کہ یار میں نے مال نہیں بیچا ہوتا تو ٹھیک ہے تو دیکھیں میرے تیجی تیجی کہنے کا مطلب میں ایسا نہیں ہے کہ میں جبردستی آپ لوگوں کو تیجی تیجی بولتا ہوں سب سے بڑی بات ہے کہ بھئیہ فصل خود بولتی ہے کہ میں تیج ہوں فصل جب بولے گی کہ میں تیج ہوں تو مجھے تیجی تیجی چلانے ہی پڑے گی چاہے کوئی ویپاری یہ بولے کہ یہ بیکار بولتا ہے چاہے کوئی جو سٹے کھیلتے ہیں سٹا کھیلنے والے بولے گی یہ جھوٹ بولتا ہے یا بیکار کی بات بولتا ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں بڑی الائچی میں تب تک تیجی بولتا رہوں گا جب تک مجھے اس کے اندر تیجی دکھائی دیتی رہے گی نو ڈاؤٹ جتن سے مجھے دکھائی نہیں دے گی اس دن آپ کو ضرور بولوں گا کہ بھئیہ اب اس میں تیجی نہیں رہی اب سب سے بڑی بات آج کے بجاروں کی اگر بات کرتے ہیں اگر اس میں تیجی نہیں ہوتی یہ پندرہ سو کے آس پاس میں کنٹینیوم نہیں گوم رہی ہوتی یہ کب کی ہی نیچے آ چکی ہوتی فصلوں کی بات میں پہلے بھی بول چکا پھر بول دیتا ہوں کئی لوگ بولتے ہیں کہ بھئیہ ہمارے ہیں دس جار بیگ ہیں کوئی بولتا ہمارے ہیں پندرہ جار بیگ ہیں کوئی بولتا ہمارے ہیں پانچ جار بیگ ہیں تو دیکھئے یہ بات مجھے تو بلیو نہیں ہوتا کیونکہ پانچ سے دس جار بیگ تو ابھی تک آسام سے بھی جو ہے بھار نہیں نکلے ہیں اور جن جن منڈیوں میں اتنے بیگ آ چکے ہوں گے تو مطلب کہ انہوں نے خود نہیں پیدا کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے بیگ کیونکہ یہاں سے فصلوں کے حساب سے یہاں کے حساب سے کسانوں کے حساب سے اتنا مال بجاروں میں پرزین ٹائم میں نہیں پہنچا ہے پہلی فصل کے بارے میں آپ کو اچھی طرح جان کر رہیے کہ نیپال سے کتنا کمال آیا کتنا نہیں آیا ابھی بھی جو پہلی فصل کا جو تھوڑا بہت مال ہے کسی کے بس پچاس کیجی کہ کوئی آدمی جو ہے آوہ گمن کر سکے مال لاسکے یا پھر لے جا سکے صرف پلین ایری ہے جو ہیں وہیں پہ ٹھیک ٹاک ٹھیک ٹاک پورا ٹھیک ٹاک نہیں بولیں گے لیکن ٹھیک ٹاک ہے باقی کہیں پہ بھی سیچویسن ایسی نہیں ہے آسام کی بات کریں تو آسام کی ریٹ بھی کنٹینی اوپر کی سائیڈ بھاگری ایسا نہیں ہے کہ اوپر کی سائیڈ نہیں یا پھر نہیں ہے اور سب سے بڑی چیزیں ویچارنی ہے بات ہے کہ اگر میں تیجی تیجی بولتا ہوں تو بھئی آپ کو میرے ساتھ سے تکلیف نہیں ہونے چیئے کیونکہ اس کی سیچویسن ہی ایسی ہے تو اس میں دیکھئے دو نظر ہی یہ ہوتے ہیں کہ یا تو سامنے والے کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ اس کی پسل کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے اس کا کام صرف یہ ہی ہوتا ہے ارے جی بڑی لائچی ہے خرید لو اس میں تیجی ہے اس کو اس کاموڈیٹی کے بارے میں کوئی نالج ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح کی باتیں وہی کریں گے چاہے وہ ویپاری ہو یا کوئی اور ہو کہ جن کو اس بارے میں نالج ہوگا ہی نہیں یا پھر ہو کر کے بھی وہ جو ہے اگنور کریں گے کہ بھئی آرے چھوڑو کیا کرنا ہے اپنے کو مندی آنے دو خریدیں گے مال اور تیجی میں بیچیں گے یہی کارن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کارن نہیں ہو سکتا اور رہی میری بات جب میں جنوری سے لکھر کے دوزار تیس کی جنوری سے لکھر کے آج تک اگر میں تیجی تیجی بولتے ہوئے آ رہا ہوں تو جب تک اس کے اندر تیجی رہے گی تب تک میں تیجی تیجی بولتے ہی رہوں گا کیونکہ اس میں مندی لائی جا سکتی ہے لیکن مندی اس کے اندر ہے نہیں اب جہاں پہ بھی کاغچوں میں جہاں کام ہوتا ہے وہ آپ اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھئیہ پانچ سو بیک کے پانچ ہزار بھی کر سکتے ہیں پانچ سو بیک کے پچاس ہزار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مال نہیں دینا ہوتا صرف کاغچ بانٹنا ہوتا ہے اب کاغچ جہاں بانٹنے ہوں گے تو وہاں کوئی بھی ریٹ ہو سکتی ہے اور کتنا بھی مال ہو سکتا ہے لیکن ایکچول میں اگر دیکھا جائے چاہے آسام ہو سلیگوڑی ہو یا پھر نیپال ہو وہاں اتنا مال نہیں ہے جس سے کہ آپ یہ بول سکے کہ ایکسس مال آنے سے بجاروں میں کرائسس ہو سکتی ہے کرائسس ہو سکتی ہے ملہ کرائسس نہیں کرائس ہو سکتا ہے بجار ٹوٹ سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اگر آج بھی کوئی بجار بولتا ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں بیگ ہے یا ہزاروں بیگ ہے تو سب سے بڑی بات جتنے بھی انپورٹر ہیں وہ سارے چلیگوڑی اور نیپال کی طرف اور گواتی کی طرف بھی کیوں بھاگتے ہیں اگر وہیں پہ اگر اتنا اچھا مال ہوتا تو ان کو یہاں آ کر کے اتنے مہنگے میں مال خریدنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں بڑھتی وہ کسی بھی منڈی میں جا کر کے سستے میں مال خرید لیتے لیکن وہ جب یہیں سے مال لے رہے ہیں اسی سے پتا چل سکتا ہے کہ چل جاتا ہے کہاں پہ کیسا مال ہوگا اور کیسا نہیں ہوگا ساتھ میں دوسرے بجاروں کے بھی لوگ جو ہیں آج کی ڈیٹ کے اندر کیوں گھوم رہے ہیں کہ بھئی ہم کو مال دلا دو ہم کو مال دلا دو ہم کو مال دلا دو جبکہ ان کو مال کہیں سے بھی نہیں مل رہا نہ ہی سلیگوڑی سے ڈنگ سے نہ ہی نیپال سے نیپال سے تو آپ زیرو سمجھ لیجئے کسی طرح کا مال کسی کو بھی نہیں مل رہا ہے تو ان چیزوں پہ بھی اگر آپ وچار کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں تیجی ہے کہ نہیں ہے اور میں کیوں چلاتا رہتا ہوں کہ اس میں تیجی ہے تیجی ہے تیجی ہے چونکہ اس میں جب بھی گراوٹ اگر آئی ہے وہ سٹے بزاروں کے طرف سے ہی آئی ہے ایکچول کے اندر اس کے اندر گراوٹ کبھی بھی نہیں آئی پچھلے جنوری سے لے کر کے تل آج تک اور باقی آگے گی بھی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر اس میں کوئی گراوٹ آئی گی تو وہ لائی جائے گی گراوٹ آئی گی نہیں یہ کنپا میں باقی سب سے بڑی بات جن کو یہ اگر لگتا ہو کہ بھئی نہیں ہم تھک چکے ہیں ہم پریسان ہو چکے ہیں ہم سے انتجار بھی نہیں ہوتا تو آپ اس میں سے نکل جائیے وہی بہتر آپسن ہوگا آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آپ کی چنتہ تب ہی ختم ہوگی جب علائچی آپ کے ہاتھ سے ختم ہوگی دوارہ چنتہ تب چالو ہوگی جب آپ کا ہاتھ میں علائچی نہیں ہوگی تو مطلب چنتہ دونوں سائیڈی لیکن پرزین ٹائم کی اگر چنتہ آپ اپنی اٹھانے چاہتے ہیں تو بھائی آپ اس میں سے نکل لیے کیونکہ خریدنے والے آپ کو مل جائیں گے وہ سیکنڈوں میں آپ کا مال خرید لیں گے آپ کے بھاؤ سے یا بجار کا بھاؤ جو بھی ہوگا تو آپ چنتہ مکت ہو جائیں گے اب جو چنتہ کرتا ہو تو اسے تو میرے حساب سے نہ تو پروفٹ دیکھنا چاہیے نہ لوس سب سے پہلے چنتہ ہی دیکھنے چاہیے اگر آپ اپنی چنتہ دیکھتے ہیں تو جلدی سے جلدی اس مال سے نکل لیے اور سانتی سے بیٹھ جائیے اور کسی دوسری کوموڈیٹی میں دیکھئے جس میں ان اسٹنٹ تیجی آتی ہو باقی ویچار آپ کے رہتے ہیں بیچنا ہو تو آپ بیچیے خریدنا ہو تو خریدیے میرے پاس جو انفومیسن ہوتی ہے جو جانکاری ہوتی ہے اور جو مجھے صحیح لگتا ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں تو چلیے دوستو ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لیے دنیاواد